بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کی یخنی تو چکن کی یخنی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے کراش کی ہوئی ادرک لی ہے یہ فریش ادرک ہے اور یہ ون ٹی سپون زیرہ ہے دو دارچینی کی سٹیک ہیں دو موٹی لائچیاں ہیں دو لونگ ہیں اور سات سے آٹھ کالی ملچے ہیں تو آئیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے چار چمر بھر کے دیسی گھی کے لئے ہیں اب اس میں پہلے ادرک جائے گی دیکھیں ادرک ہم ہلکا سا پہلے فرائی کریں گے یہ ادرک کو ہم نے ہلکا فرائی کر لیا ہے ادرک ہم نے کلو میں نہیں دینا اب اس میں سافی چکن ایڈ کریں گے اور اس کو ساتھ ہی اس کے ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے یہ چکن کا کلو کین ہونے تک ہم نے پہلے کیا ہے اب اس میں وان ٹیسپون ہل دی جائے گی اور وان ٹیسپون ہی ساتھ رائے گا اب اس کی ہم دک سے بارہ منٹ اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ اس کی سوید ختم ہو جائے اور اچھے سے یہ انٹھ میں سوید ختم ہو جائے اب اس کے تھا سوید ختم ہو جائے اور چکن کی بنائی کرتے ہوئے اور پھر اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ چکن ہماری اچھے سے اندر تک کال جائے اور پھر بہت مزے کی اس طرح چکن کے یخنی بنتی ہے یہ دیکھیں کہ یخنی ہماری اچھے سے پاک رہی ہے اب اس میں وان ٹی سپون جائے گی گرم سالہ پورڈر اور وان ٹی سپون ہی بھار کے کالی میٹھ کی آٹ کریں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے اور پکنے دیں گے دیکھیں چکن کی یخنی ہماری بند کر تیار ہوگی ہے اب ہم اس کی فلیم کو کر دیں گے بند یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت مزے کی خوشبو والی زیکے والی یخنی ہماری بند کر تیار ہوگی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پساند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کسی لگی اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری ہار آنے والی ریسیپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ